اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے شام چھے بجے سے سات بجے تک میٹرو ون نیوز کے اوپر لزد پائے میٹرو میں آج ہم دو ریسی پیس بنا رہے ہیں اور دونوں ہی رمضان کے حوالے سے ہیں بہت زیادہ فرمائش تھی کہ رمضان کے حوالے سے ریسی پیس سکھائیں آپ اور میں سکھا بھی رہی ہوں ساتھ ساتھ تو میرے پاس فرمائش آئی تھی کہ جو مون کی دال اور ماش کی دال کے دہی بڑے بنتے وہ سکھائیں تو آج ہم وہ بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم بنا رہے ہیں پاپڑی چنا چاٹ ہماری کالر تھی انہوں نے کہا تھا پاپڑی بنانی سکھا دیں تو میں نے کہا چلیں پاپڑی بھی بناتے ہیں اس کے ساتھ چاڑ بھی بناتے ہیں پاپڑی چاٹ کس طرح بنتی ہے تو دو ریسی پیس آج ہم بنائیں گے سب سے پہلے آ جاتے ہیں جو دہی بڑے ہیں دہی بڑوں کے لیے میں نے کیا کیا تھا فلیم آن کر رہی ہوں فرائنگ پین کا جس میں ہمیں فرائے کرنے یہاں میرے پاس بول میں آپ کو پیسٹ نظر آ رہا ہوگا میں نے آدھا کپ مون کی دال لی تھی آدھا کپ ماش کی دال لی تھی دونوں برابر برابر لی تھی آدھا کپ مون کی دال آدھا کپ ماش کی دال اور الگ الگ آپ نے اس کو رات میں دھو کے بھگو دینا ہے الگ الگ برطن میں یا بول میں اور صبح اٹھ کے آپ نے اس کو پیس لینا ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ملایا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی کنسسٹنسی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی کٹیوی لال مش تھوڑی سی زیرہ اور تھوڑا سا نمک میں اس میں شامل کروں گی یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھا سا کرنا ہے مکس اور ساتھ ساتھ میں اس میں شامل کروں گی کھانے کا سوڑا کھانے کا سوڑا آپ نے کتنا شامل کرنا ہے ایک چھٹکی بہت زیادہ آپ نے نہیں اس میں شامل کرنا کیونکہ زیادہ سوڑا ڈالنے سے بھی کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں گھٹلی رہ جاتی ہے دہی بڑوں میں اور اس کا بھی وہی طریقہ ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو دہی پھلکی سکھائی تھی اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ دہی پھلکیاں جب آپ بناتے ہیں تو پھلکیوں کو آپ نے نکال کے پہلے روم ٹمپریچر پہ رکھنا ہے جب اس کی ہیٹ نکل جائے اس کے بعد آپ نے اس کو پانی میں ڈپ کرنا ہے ڈائریکٹ فرائن پین میں سے نکال کے آپ نے پانی میں ڈپ نہیں کرنا ورنہ کیا ہوتا ہے گھٹلیاں بن جاتی ہیں تو یہ تمام چیزوں کو آپ نے اچھا سا مکس کیا کوٹر ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لیول کر کے کٹیوی لال مرز ساتھ ساتھ ون ٹی سپون زیرہ ٹھیک ہے اس کو ہم نے شامل کر دیا اور فرائن پین میں ہم نے تیل ڈال کے رکھا ہوا تھا اس کو میں نے آن کر دیا ہے اور ایک میں ڈال کے دیکھتی ہوں اگر آپ نے پہلے ایک ڈال کے دیکھنا ہے اگر آپ کی دہی بڑے جو ہیں کوک ہونے شروع ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ آئل صحیح ٹمپریچر پہ ہے بلکل صحیح ہے اس میں میں ڈالنا شروع کرتی ہوں اور یہ آہستہ آہستہ کوک ہوتے رہیں گے میڈیم ٹو لو پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے بہت ہائی فلیم پہ مت کیجے گا ورنہ کیا ہوگا کے اوپر سے تو کلر آ جائے گا لیکن اندر سے جو ہے بڑے کیا ہوں گے کچھے رہ جائیں گے اور جتنی آپ کی فرائنگ پین میں جگہ ہو آپ نے اتنے ہی اس میں ڈالنا ہے دہی بڑے اچھا یہ دہی بڑے میٹھے بھی بنتے ہیں نمکین بھی بنتے ہیں اگر آپ میٹھے بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے دہی میں کیا کرنا ہے چینی شامل کر دینی ہے تو اس سے کیا ہوگا وہ میٹھے بن جائیں گے پھر اور اگر آپ کے گھر نمکین کھائے جاتے ہیں تو آپ بالکل نمکین بنا سکتے ہیں اس میں اپنے نمک چٹنیاں وٹنیاں ڈال کے نمک شامل کر دیں ٹھیک ہے بس میں اورنڈی ڈال رہی ہوں پہلے ہم اس کو نکالیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اور اس میں شامل کرتے جائیں گے اچھا پہلے میں فرائے کرنے کے بعد پلیٹ میں نکالوں گی جب اس کی ہیٹ نکل جائے گی اس کے بعد ہم اس کو پانی میں ڈپ کریں گے جب تک یہ اس کی ہیٹ نکلے گی اس وقت تک ہم کیا کریں گے ہم پاپڑیاں فرائے کر لیں گے پاپڑی کبھی ابھی بتاتی ہوں پاپڑی کی ڈو میں نے یہاں بنا کے رکھی بھی ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی دو کپ میدہ تھا اس میں ون ٹی سپون میں نے زیرا شامل کیا تھوڑی سی اجوائن شامل کی نمک شامل کیا ہاف ٹی سپون اور میں نے اس میں تین سے چار ٹی بل سپون آئل شامل کر دیں یا گھی کے آپ نے جمعوہ گھی نہیں ڈالنا ہے آپ نے گھی کو ملٹ کر کے ڈالنا ہے یعنی پگھلا کے آپ نے چار ٹی بل سپون ڈالنا ہے اور پھر آپ نے اچھا سا اس کو مکس کرنا ہے اس کی ڈو بنا لینی ہے تھوڑی ہارڈ بہت زیادہ سوفٹ نہیں بنائی گا ونہ پاپڑی پھر بنے گی نہیں سی دیکھیں یہ ایک طرف کلر آ جائے گا تو آپ نے اس کو ٹرن کرنا ہے دوسری طرف کلر دینا ہے اور یہ بڑے ملائم بہت سوفٹ بنتے ہیں جو ہم مون کی دال اور ماش کی دال کے بنا رہے ہیں فریش دال لی تھی اس کو دھویا رات کو بھگو دیا آدھا دھا کپ دونوں لیے تھے اور آدھا دھا کپ میں دیکھیں اچھی خاصی کونٹیٹی بن جاتی ہے اس کو آپ نے بلینڈر میں ڈال کے پیس لیا پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ بہت زیادہ لکوڈی نہ ہو جائے ٹھیک ہے پہلے تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ نے پیسنا ہے اگر آپ کو لگے کہ وہ پس رہا ہے تو صحیح اگر نہیں پس رہا تو ایک دو گھونٹ پانی آپ اور ڈال دیجئے گا یہ دیکھیں اب ایک طرف کلر آ گیا میں نے اس کو ٹرن کر دیا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بناتے چلے جانے ہیں اچھا ساتھ ساتھ جو پاپڑی چاٹ ہے پاپڑی تو ہم فرائے کریں گے اور جو پاپڑی چاٹ ہے اس میں کس چیز کا استعمال ہوگا آلووں کا استعمال ہوگا یا میں نے کیوبز میں بوائل کر کے آلو رکھے میں ہیں بول میں دو سے تین آلو لے لیں آپ دیکھیں اس کی کوئی کونٹیٹی نہیں ہے نہ دہی بڑوں کی نہ چاٹ کی آپ اپنے حساب سے جتنا یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سوک جائے گی اس لئے میں نے اس کو کور کر کے رکھا ہوا تھا جب بھی آپ ڈو بنا اس کو کور کر کے رکھیں ورنہ کیا ہوتا ہے پاپڑی یہ دیکھیں بڑے زبردستے یہاں فرائے ہو رہے ہیں اور بس یہ فرائے ہو کے میں نکالوں گے اس کے بعد ہم پاپڑی فرائے کریں گے میٹھی چٹنی میں نے آپ کو سکھائی تھی گڑ اور املی کی وہ میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے ساتھ ساتھ بریک آئے گی تو میں اس میں ہری چٹنی بناوں گی ہری چٹنی میں کیا ہے املی کا آپ نے پلب ڈالنا ہے ہرہ دھنیا تھوڑا سا ڈالنا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون دو تین ہری مرچیں ڈال دیں اور آپ نے اس میں نمک شامل کرنا ہے زیرہ شامل کرنا ہے بلینڈ کر دیں اس کو تو آپ کی وہ ہری چٹنی تیار ہو جائے گی پانی میں ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم اپنا آگے کا کام کریں گے پاپڑی بنائیں گے پاپڑی کا ڈو تیار ہے آپ نے بیلنا ہے پتلی سی روٹی بنانی ہے کوئی بھی کٹر لے لیں کوئی بھی ڈھکنا لے لیں کوئی بھی چیز لے لیں جس سائز کی اپنے پاپڑی بنانی ہے اس کو آپ نے کٹ کرنا ہے اس کو کانٹے سے آپ نے پرک کرنا ہے یعنی کانٹے سے آپ نے اس کو چھے دینا ٹھیک ہے پھر ایک ایک اٹھا کے آپ نے لو فлейم پر پاپڑی ڈالنی ہے ہائی فلیم پر مٹ ڈالیے گا ورنا وہ کرسپی نہیں ہوں گی آپ نے سلو فلیم پر ڈالنی ہے تاکہ آہستہ آہستہ وہ پکے جب وہ آہستہ آہستہ پکے گی تو کیا ہوگا کہ وہ کرسپی ہو جائے گی دونوں طرف سے جب ایک طرف کلر آ جائے تو آپ نے اس کو ٹرن کر دینا ہے کاٹے سے ہم پرک کیوں کریں گے وہ ہم اس لیے کریں گے تاکہ وہ پھولے نہ پوریوں کی طرح نہ ہو جائے کہ ہم نے آئل میں ڈال اور وہ پھول گئی جب ہم کاٹے سے پرک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھولتی نہیں ہے پھر یہ دیکھیں تو یہ دونوں ریسپیز بڑی زبردست ہیں رمضان کے حوالے سے ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ضروری نہیں کہ رمضان میں ٹرائے کریں آپ اس سے پہلے بھی اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں تو ٹرائے کریں چٹنیاں بنا کے رکھ لیں یہ میں نے گوڑ اور املی کی چٹنیاں آپ کو بنانی بتائی ہے یہ رمضان سے ایک ہفتہ یا دو تین دن پہلے آپ نے زیادہ سی بنانی ہے اور جو بوٹلز آتی ہیں اس میں بھر کے رکھ لیں اور بس آپ نے سکویس کیا اور جس پر ڈالنا ہوں آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہری چٹنی بھی اور بھی میں انشاءاللہ آگے آپ کو چٹنیاں سکھاؤں گی تو آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چٹنیاں جو ہیں وہ بنا کے رکھ سکتے ہیں اچھا دہی میں نے پھیٹ کے رکھا وا تھا دہی میں نے لیا تھا آدھا کلو الگ لیا تھا اور ایک پاؤ الگ لیا تھا دونوں کو میں نے مکس کر دیا اس میں ملایا کچھ بھی نہیں ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو اچھا سا وسک کے ساتھ اس کو ہم نے مکس کر لیا تو آپ نے دیکھا دیکھ رہے ہوں گے کتنا سمودھ اس کا ٹیکچر ہے دہی کا اور دہی میں میں کچھ بھی شامل نہیں کروں گی کیونکہ جب ہم دہی ڈالیں گے اس کے اوپر ہم چاٹ مسالہ ڈالیں گے کٹیوی لال مش ڈالیں گے چٹنیا ڈالیں گے تو دہی میں ویسے ہی فلیور آ جائے گا آپ کو دہی میں کسی بھی قسم کا نمک یا چینی کچھ کچھ ایسی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں زبردست طریقے سے ہمارے جو بڑے ہیں وہ یہاں پہ فرائے ہو رہے ہیں دیکھیں دہی بڑوں کا جو یہ سائز بلکل پرفیکٹ ہوتا ہے وہ بہت بڑے بڑے نہیں اچھے لگتے ہی سائز ایسا ہوتا ہے کہ آپ دو بھی کھا سکتے ہیں نکال کے اور جو ہم مکس چنہ چاٹ بناتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گی جو ہم بزار میں کراچی کی مشہور ڈیفرنٹ جگہوں پہ چاٹیں ملتی ہیں جو مکس چنہ چاٹ ہوتی جس میں آلو بھی ہوتے ہیں چنے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں پیاز ہوتی ہے اور اس میں چٹنیاں ہوتی ہیں میکس پاپڑی ہوتی وہ والی بھی آپ کو چاٹ سکھاؤں گی میں بہت مزے کی ہوتی ہے وہ بھی تو وہ بھی آپ بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا ٹھیک ہے جب یہ ایک طرف سے ہو جائے تو آپ نے اس کو ٹرن کر لینا ہے دوسری سائٹ پہ اور جو جو ہوتے جا رہے ہیں میں اس کو نکالتی چلی جائے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو پھیلا کے رکھ دینا تاکہ اس کی ہیٹ نکل جائے بس تھوڑے سے رہ گئے ہیں دو چار اور بن جائیں گے اس کے بعد ہم اپنا دوسرا کام سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں بس یہ لاسٹ اور میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے سارے جو بڑے ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں لازٹ بھی میں نے ڈال دیا ہے یہ آپ نے پاپڑی بچھا ہی پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پیاز پیاز اس کے اوپر ڈالنی ہے ٹیماتر ہرا دھنیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا آلو یہ آلو اس پہ جائیں گے یہ آلو چلے گا اس میں اور یہ جو بڑے میں نے فرائے کیے ہیں یہ بلکل نچوڑ کے آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے بڑے جو ہیں ڈال دیا تھوڑا تھوڑا آپ ہاتھ سے اس کو اس طرح توڑ بھی سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ سب مکس ہو جائے گا بھی یہ ہم نے ڈال دیا پاپڑی سب سے نیچے ڈال لی پیاز چماتر ہرا دھنیا ہری مرچیں آلو بڑے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے میٹھی چٹنی اس طرح سے آپ نے میٹھی چٹنی ڈال لی ہے اس پہ ایک سپون لے لیتی ہوں ہری چٹنی کے لیے ہری چٹنی میں نے بریک میں جو ہے وہ پیس لی تھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو ہم ہری چٹنی اس پہ ڈالیں گے آپ ہری چٹنی وہ والے جو میں نے دہی بڑے بنا ہے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہری چٹنی میں نے ڈالی ساتھ ساتھ دہی دہی آپ نے ڈالنا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ جو آلو بچے ہوئے ہیں یہ دوبارہ میں اس کے اوپر ڈالوں گی یہ آلو چلے گئے ساتھ ساتھ میں اس میں ڈالوں گی اس کے اوپر چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ ہم اس کے اوپر شامل کریں گے ٹھیک ہے دوبارہ سے میٹھی چٹنی ہری چٹنی ٹھیک ہے دہی اور اتنے مزے کی یہ بنتی ہے بہت زیادہ مزے کی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے اوپر میں شامل کروں گی کٹی ہوئی لال مرچ یہ آپ نے ڈال دی اور یہ جو ہے یہ آپ نے پاپڑی کو توڑ کے اس کے اوپر شامل کرنا یہ اس طرح آپ نے پاپڑی کو توڑ کے اس میں شامل کرنا یہ دیکھیں یہ پاپڑی چاٹ ہماری تیار ہو چکی ہے اور دہی بڑے بھی ہمارے تیار ہو چکے ہیں کاؤنٹر کو کروں گی کلین کیونکہ ایسی چیزوں میں آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ پھیلاوہ ہو جاتا ہے گھر کا کچن ہوتا ہے تو تھوڑا سا بڑا بھی ہوتا ہے اور ہم ہاتھ کے ہاتھ سمیٹھتے بھی رہتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اچھا یہ جو ہرا دھنیا کٹا ہوا بچا ہوا ہے یہ بھی میں اس پر ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہماری پاپڑی چارٹ یہاں تیار ہو چکی ہے دونوں ریسپیز ہماری تیار ہیں پاپڑی چارٹ بھی اور دہی بڑے بھی دونوں ریسپیز جو ہیں وہ بہت مزے کی ہیں اس کو ضرور آپ نے ٹرائے کرنا ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا بتائیے گا کہ آپ نے ریسپی کو ٹرائے کیا کیسی بنی ٹھیک ہے اچھا جو یہ دہی بچ جائے آپ نے کیا کرنا ہے دہی بڑے کیونکہ دہی کو اپنے اندر ایبزوب بھی کرتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کافی دیر دہی بڑے رکھے رہے تو دہی کم ہو جاتا ہے بڑے اس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دہی اوپر سے ڈال سکتے ہیں دوبارہ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی بھی چیز ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر کے حساب سے اب دیکھیں یہ کانٹیٹی میں نے بنائی ہے یہ کتنے لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں اس میں تین چار سے پانچ لوگ کھا سکتے ہیں اس میں بھی تین سے چار لوگ کھا سکتے ہیں آرام سے اور اگر زیادہ کھانے والے ہوں تو اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ کس کی خوراک کتنی ہیں لیکن نارمل کھانے والے جو ہیں وہ آرام سے کھا سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ دونوں ریسپیز آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے پھر اپنا مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے بتائیے گا کہ ریسپی کیسی بنی اور ریسپی کارڈ بھی ہمارا سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے میٹرو ون نیوز کے یوٹیوب چینل پہ جانا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا ہے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے تو آج یہ دونوں ریسپیز آپ لوگوں کے لیے میں نے یہاں پہ بنائی ہیں ہماری ریکویسٹ بھی تھی کالرز کی کے مون کی دال اور ماش کی دال کے دہی بڑے بنانے سکھائیں تو وہ میں نے سکھا دیے ساتھ ساتھ ہماری کالرز تھیں انہوں نے دو تین بار مجھ سے پاپڑی کا کہا تھا تو میں نے کہا چلیں جب پاپڑی بنا رہی ہوں تو پاپڑی چارٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو پاپڑی چارٹ ہم نے یہاں بنائی ہے بڑی زبردست سی تو دیکھنے میں ہی اتنی ٹیمٹنگ لگ رہی ہے اور چارٹ ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتی ہوں جس کا کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا آپ دوپہر میں بھی کھا سکتے ہیں شام میں بھی کھا سکتے ہیں رات میں بھی کھا سکتے ہیں اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا جب دل چاہیں کھائیں اور اتنی مزے کی ہوتی ہے کہ آپ کھاتے رہتے ہیں آپ کا دل نہیں بھرتا یہ ایک ایسی چیز ہے دہی بڑے اور چارٹ اور گول گپے یہ دہاری چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کا کبھی بھی دل نہیں بھرتا تو یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسی پی اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا بتائیے گا کیا آپ نے بنایا کیسا بنا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ